بولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ تحریک انصاف کے مرکزی صادر چوہدری پروے سلاحی جوڈیشل میجسٹیٹ کے روبرو پیس جوڈیشل میجسٹیٹ غلام مرتضی ورک سماد کر رہے ہیں انٹی کرپشن کی جانب سے پروے سلاحی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استداخ کی گئی اور پروے سلاحی نے اختیارات ناجائز استعمال کرتے ہوئے قوم خزانے کو نقصان پہنچایا یہ کہنا تھا سرکاری وقیل کا گزہتہ روز انٹی کرپشن نے پروے سلاحی کو ستر کروڑ کی مپہینہ کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد حارون جی حارون اپ ڈیٹ کیجئے گا پروے سلاحی کو جوڈیشل میجسٹیٹ کے روبرو پیش کر دیا گیا آج جو بالکل سابق جوڈیشل پنجاب چودی پروے سلاحی اور باکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی صادر ہیں پروے سلاحی ان کو جو ہے آج زلا کچیری میں جوڈیشل میجسٹیٹ گلا مدعا ورک کے دارت میں پیش کیا گیا پروے سلاحی کو گزہتہ روپ انٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے سرکاری جو ٹھیک ہیں ان میں ککس بیک وصول کی ہیں کرپشن کیے جس پر انٹی کرپشن نے ان کے علاوہ دو مقدمہ درد کیا تھے ایک لاہور میں اور ایک بجرہ والا میں اس کے علاوہ ایک مقدمہ ان پر پولیس کی مدعیت میں بھی دارت ہو چکا تاہم گزشتہ روز ان کو ظہر اللہی روڈ سے فرار ہوتے وقت ان کی گاڑی سے گرفتار کیا گیا پولیس نے جس کے بعد انہیں انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر متدقل کر دی گیا تھا آج انہیں جوڈیشل ریمانڈ کے لئے جو ہے جس پانی وہ جوڈیشل میجسٹیٹ کے روبرو پیش کیا گیا سکھ سیکیورٹی حسار میں جو ہے جوڈیشل میجسٹیٹ کے روبرو پیش سے گیا بکتبان گاڑی میں جو ہے ان کو لائے گیا اس سے قبل جو ہے صبح ان کے جو کپرے ہیں وہ انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر پہنچایا گیا تھا جہاں سے ان کو لے کر جو انٹی کرپشن کی ٹیم بکتبان گاڑی میں جوڈیشل میجسٹیٹ کے عدالت پہنچی اور اب اس وقت میں میجسٹیٹ کے عدالت میں موجود ہے سرکاری وکیل کا کہنا یہ ہے کہ ان پر جو ہے التعامات ہیں انہوں نے کک پیک فصول کی ہیں انہوں نے تمام جو ٹھیکے دیئے تھے اس کے میں کرپشن بھی کیے ستی کروڑ سے زائد کرپشن کا جو مقدمہ جس میں انٹی کے افتاری عمل میں لائے گئی تھی اب سے کوئی طرح قبل سے انہوں نے میڈیا سے بھی گفتوگی گیا رسمی گفتوگی تھی کمرہ عدالت میں جس میں ان کے کہنا تھا کہ میں بے گناہ ہوں پاک فوج کا حامی ہوں اور ہر طرح سے ہمیشہ سے ہی پاک پہنچ کے ساتھ رہا ہوں ابھی اس کیس کے پر سماعت جاری ہے جی